موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر عوامی اتحاد کا نیا نام عوامی محاس مشترکہ منشور جاری کودنرام کنونر مقرر عوام کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کرنے کا عظم کانگریس اختیار میں آئے گی تو ریاست برقی بہران سے دوچار ہو جائے گی ایک کروڑ اکر ارازی سراب ٹی ارس کے ذریعے ہی ممکن انتقابی مہم سے کیسی آر کا خطاب صدر مجلس بیرسر اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی انتقابی مہم جاری تمام حلق جات میں عوام کی مجلسی امیدواروں کو زبردست آئی اور قل سمپورے میں ایک شخص نے سوٹے لی ماں اور بھائی کا کیا بے رحمی سے قتل احسار نگر میں بھی نامعلوم افراد کے ہاتھوں ایک شخص ہلار ایک ہی دن تین قتل سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے عوامی اتحاد کا نیا نام عوامی محاس ہوگا اتحاد کی حلیف جماعتوں نے مشترکہ منشور جاری کرنے کے بعد یہ اعلان کیا صدر پی سی سی اتم کمارڈی نے تیلوی دشم کے صدر ایل رمنا تیلنگانا جنا سمیتی کے صدر کودنڈرام سی پی آئی کے سیکرٹری چاڑا وینکٹرڈی نے پیر کے دن مشترکہ منشور جاری کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی منظوری کے بعد ہی اسے جاری کیا جا رہا ہے اس موقع پر صدر پی سی سی اتم کمارڈی نے کہا کہ عوامی اتحاد اب عوامی محاس ہوگا اقتدار میں آنے کے بعد اس کے کنوینر کودنڈرام ہوں گے انہوں نے کہا کہ عوامی محاس کی پہلی ترجی بدنوانیوں کا خاتمہ رہے گی ان کا کہنا تھا کہ دو لاکھ کسانوں کے خرص مافی آسرہ وظائف میں اضافہ بھنکروں تاسندوں اور ماظرین کے وظائف میں بھی اضافہ ہوگا خواتین کے لیے خصوصی مراد دی جائیں گی ہیدرباد کے علاوہ دگر شہری علاقوں کو بھی ترقی دی جائے گی بیروزگاری کے خاتمے کے لیے خصوصی اخدامات کے جائیں گے دیگر پارٹیوں کے خواہدین نے کہا کہ اس منشور کو عوام میں لے جائے جائے گا ادھر تلگانا کے کارگزار چیف نیسٹر کے چندر شکھراؤں نے کہا کہ کامہ رڈی حلقے میں ایک لاکھ اکر ارازی کو سیراب کیا جائے گا انہوں نے سوال کیا کہ کانگریس کے اٹھاون سالہ اور تلگوزشم کے سترہ سالہ دور اختیار میں کتنی ارازی کو سیراب کیا گیا تھا انہوں نے عوام کو پھر خبردار کیا کہ کانگریس اگر اختیار میں آتی ہے تو برقی کا بہران پیدا ہوگا اور عوام کو اپنی خندل تیار رکھنی پڑیں گی کیسی آر نے بعد میں ڈیچپلی میں بھی انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس اور تلگوزشم کے اتحاد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے سوال کیا کہ چندر بابو نائیڈو ہیدرباد کی ترقی کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کے دور اختیار میں دیاست شدید برقی بہران کا شکار تھی آج تلنگانا میں بلا قلل برقی سربرا کی جا رہی ہے اس کا سہرہ تیارس حکومت کے سر جاتا ہے تلنگانا کانگریس کے صدر اتم کمار ڈی نے کہا ہے کہ تیارس دور حکومت کے شروع کیے گئے پروگراموں کو روک دیا جائے بشیرباق پریس کلب میں میٹ دی پریس پروگرام کے دوران انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بعض پروگرام کیسی آر کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے اتم کمار ڈی نے کہا کہ کئی جہدکاروں کی جیدو جہد سے تلنگانا حاصل ہوا نازک حالات میں سونیا گاندی نے تلنگانا دیا سونیا گاندی کے بغیر تلنگانا کی تشکیل ممکن ہی نہیں تھی اس بات کا خود کئی سی آر نے اعتراف کیا تھا انہوں نے کہا کہ بات پر خام رہنے کے اقلاقی اصول سے بھی کئی سی آر واقف نہیں ہے کئی سی آر ایک بروکر ہیں اور وہ تلنگانا دینے والی سونیا گاندی کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تلنگانا کی تشکیل کے عمل میں صحافیوں کا بھی نمائع رول رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ دوہزار چودہ میں ریاست کے تین تیسی فیصد عوام نے ٹی ایر ایس کے حق میں اوٹ دیا تھا جبکہ سینسیٹ فیصد عوام ان کے مخالف تھے ریاست میں سیاست کو نشلی سطح پر لانے کا سہرہ کیسی آر کے سر چاہتا ہے اتم کمارڈی نے کہا کہ کیسی آر شکست کے خوف سے بوکلاہٹ کا شکار ہیں صدر کانگریس نے کہا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہیں اور وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں گیارہ ڈیسمبر کے بعد عوامی حکومت خائم ہوگی اس کے بعد کیسی آر کا حساب کتاب کیا جائے گا تیلنگانہ سی پی ای نے الزام لگایا ہے کہ ریاست میں ٹی ایر ایس نے آمیرانہ حکومت چلائی ہے ان کا کہنا تھا کہ تشکیل تیلنگانہ کے لیے جہدکاروں نے جو خربانیاں دیں اور عوام کے جو خواب تھے اسے پورا کرنے میں کیسی آر ناکام ثابت ہوئے ایک تیارفہ فیصلیے گئے آپاشی پروجیکٹ میں پڑے پیمانے پر بدنوانیاں ہوئی سی پی آئی کے سیکرٹی سی وینکر ٹرڈی نے میڈ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر محاص پر ٹی ایر ایس حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے ملازمتوں کی فراہمی کے وعدے کو بھی پورا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ کیسی آر نے عوام کو دستور نے جو آزادی ہے وہ بھی چھین لی پروجیکٹ کو ری ڈیزائننگ کر کے کرڑھا روپے سائے کیے گئے گجویل اسملی حلقے کے کانگریس کمیدوار وی پرتاب رڈینی ایلٹرل آفیسر اجت کمار سے نماندگی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ گجویل حلقے سے پولیس اور انتخابی عملے کو تبدیل کیا جائے بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کے ذریعے ان پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے ان کے فون ٹیپ کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس رقم نہیں ہے اصل رقم تو کیسی آر کے فارم ہاؤس میں رکھی ہوئی ہے پولیس کو چاہیے کہ وہاں جا کر تلاشی لیں پرتاب رڈینی نے کہا کہ اگر وہ مر جائیں گے تو ان کو دفنانے کے لیے بھی ان کے پاس چکا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن گجویل اسملی حلقے کے سرکاری عملے کو تبدیل نہیں کرے گا تو وہ آروں کے دفتر کے سامنے خودکشی کر لیں گے وزیراعظم درندر موڈی کے تلنگانہ انتخابی دورے کو خطیت دے دی گئی ہے وزیراعظم ستہائیس نومبر کو نظامباد محبوب نگر میں بی جے پی کے انتخابی جلسے میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ مرکزی وزیر ہنس را جہیر جے پی نڈا بھی وزیراعظم کے ہمراہ ان جلسوں میں شرکت کریں گے پارٹی کے خوامی صدر امیش شاہ 28 نومبر کو آدل آباد منگولے کے جلسے آہم میں شرکت کریں گے اور ہیدر آباد میں روڈ شو کریں گے تین دسمبر کو وزیراعظم درندر موڈی ہیدر آباد میں انتخاب مہم چلائیں گے اس کے علاوہ اتر پردیش کے وزیراعظم یوگی آدی تنات مہاراشترہ کے وزیراعظم تیوندر فڈناویس دو اور تین دسمبر کو تلنگانہ کی انتخاب مہم بے حصہ لیں گے بی جے پی کے سینئر ریڈر جی ویل نرسی ماراؤ نے کہا کہ تلنگانہ کے انتخابات میں صرف بی جے پی ہی ٹی ایر ایس کا متبادل ہے ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں موقع پرس سیاست کا ماحول پا جاتا ہے بی جے پی کو چھوڑ کر دوسری جماعتیں صرف دکھائے کی لڑائی لڑ رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ٹی ایر ایس کانگریس اور ترگوشم کے درمیان کبھی نہ کبھی سیاسی تال مل رہا ہے اور آج بھی یہ جماعتی رابطے میں ہیں تلنگانہ کے عوام کو محتاط رہنا چاہیے نرسی ماراؤ کا کہنا تھا کہ جس طرح کرنا ٹک میں ہوا اسی طرح تلنگانہ میں بھی ٹی ایر ایس اور کانگریس ایک ہو سکتے ہیں انہوں نے سوجنہ چودری کی بدنوانوں کی معاملات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تلویشم کے صدر چندر بابو نائیڈو کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے ریاستی چیف ایریکٹورل آفیسر رجت کمار نے ریاست میں چلا جانے والے نیوز چینلز پر زابط اخلاقی قلاف ورزی پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایتی ہے ریاست کے جملہ بائیس تلویو نیوز چینل پانچ اردو اور دو انگلیش نیوز چینل پر چوبیس گھنٹے نگرانی رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی زابط اخلاقی قلاف ورزی کی صورت میں ان کے ویڈیو کلیپس کو متعلق خازلہ انتخابی آفیسر کو رمانہ کیا جا سکے تاکہ مناسب کاروائی ہو اس کے علاوہ پیڈ نیوز اور انتخابی تشہیر پر بھی نظر رکھی جا سکے رکھنے پارلیمنٹ و قلہین کانگریس پارٹی کے ترجمہ رنجیر قوڑا نے کہا کہ بیکار سرکار اور بے فکر کے سیار حکومت کا خاتمہ یقینی ہے اس سلسلے میں انہوں نے کتابچہ جاری کرنے کے بعد میڈا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی آر کی حکومت ناکامیوں پر مبنی ہے ان کا کہنا ہے کہ تعلیم اور صحت کے نظام کو کسی آر نے تحس نحس کر دیا سروسی شاہ ابھیان کے لیے کسی آر نے کوئی فنڈ چاری نہیں کیے عوامی صحت پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی صرف بڑے بڑے دعوے کیے گئے ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کی بیرزگاری ختم کرنے کے لیے کسی آر نے بلند بانک دعوے کیے تھے جبکہ تلنگانہ میں دو لاکھ سزایت بیرزگار موجود ہیں جس میں کسی آر نے صرف دس فیصد بیرزگاروں کو روزگار فراہم کیا ہے صدر مجلس بیرسر اویسی کی خیادت میں مجلسی امیدواروں کی انتخابی مہیم زور و شور سے جاری ہے بیرسر اویسی نے حلق اسمبلی نام پلی میں پیر کو مجلس کی انتخابی مہیم چلائی اس موقع پر بیرسر اویسی نے مل پلی ڈیویجن کے علاقے جات حبیب نگر افزل ساگر کا تفصیلی دورہ کیا مقام عوام نے بیرسر اویسی کا شاندار استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی اور کسرس سے گل پوشی کی بیرسر اویسی نے مقام عوام سے اپیل کی کہ مجلس مہیدوار جعفر حسین میراج کو کامیاب بنا کر مجلس کے ہاتھ مضبوط کریں اس موقع پر حلق اسمبلی نام پلی کے انچات سابق میر حیدرباد نحمد ماجید حسین مقامی نمائندہ کارپوریٹر محمد اقبال کے علاوہ مجلس کے مقامی کارکن بھی موجود تھے موسیقی بیرسر اویسی نے پیر کو چارمیار حلقے میں امیدوار ممتاز احمد خان کے ساتھ انتخاب مہیم حصہ لیا شالی بندہ ڈیویجن کے علاقوں خازی پورا روپ لال بزار اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بیرسر اویسی نے عوام سے ملاقات کی مقامی عوام نے صدر مدلس اور ملس امیدوار ممتاز احمد خان کا بالحانہ استقبال کیا اس موقع پر بیرسر اویسی نے ملس امیدوار کو بھار ایک سرے سے کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی ملس اویسی کارپوریٹرز اور کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی خائدہ ملس اکبر الدین اویسی کی انتخابی مہیم میں عوام کا غیر معاملی حجوم دیکھا گیا ہے پھر کو اکبر اویسی نے فلکٹو ماپل گمبت کی مزید ماشاء اللہ بلڈنگ غازی ملت کالونی، آل سرور کالونی اور حمزہ کالونی کے علاوہ آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے بلاخات کی اکبر ویسی کی حرکاتی نمائدگیوں پر چھنڈران گوٹے میں غیر معاملی ترخیاتی کام انجام دی گئے ہیں مخام عوام ایک بار پھر اکبر ویسی کو ریکارڈ اکسریس سے کامیاب بنانے کا ازم رکھتے ہیں خائدہ مدیس کا مخام عوام کی طرح سے والحانہ استقبال کیا گیا اس موقع پر ملیسی کارپوریٹرز اور پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی یا خود پورے میں ملیسی میدوار کی انتخابی مہین میں زبردست جوشیو خروش دیکھا گیا پیر کو احمد پاشا خاضی نے مادانہ پیٹ دکن پنکشن ہال سے اپنے دورے کا آغاز کیا ملیسی میدوار نے دراب جنگ کالونی سائنگر کالونی اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے بلاقات کی مخام عوام نے ملیسی میدوار کا استقبال کرتے ہوئے ان کی گل پوشی کی اس موقع پر حلقے کے الیکشن ایچاد یاسر ارفات کے علاوہ ملیسی کارپوریٹرز اور پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی موسیقی 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 حلقہ اسمبلی ملک پیٹ نے مجیسی میدوار احمد بلالہ کی انتخابی محیم جاری ہے پھر کی صبح احمد بلالہ نے آزمپورا ڈیویجن کے کٹل بڑا اور چادرکھاٹ مزید چونٹی شاہ عثمان پورا مسلم میٹرنیٹی ہاسپٹل اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی عوام کی طرف سے گزشتہ دو میادوں سے حلقے کی ترقیقہ بیڑا اٹھا ہوئے احمد بلالہ کا والحانہ استقبال کیا گیا دو میادوں کے دوران ملک پیٹ کے ہر ڈیویجن میں بنیادی مسائل سے دے کر خواتین کو باقتیار بنانے کے لیے کئی کام انجام دیا گئے ہیں ملک پیٹ میں احمد بلالہ کی ہمیشہ عوام کے بیچ موجودگی سے بھی رائے دہندے انتہائی متاثر ہیں احمد بلالہ نے عوام سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے حلقے کو ایک مثالی حلقے میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بار پھر مدیس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ماضی میں جس حلقے کو بی جے پی تلگو دشم اور کانگرس کی طرح سے نظر انداز کیا گیا تھا اس حلقے میں احمد بلالہ کی نماندگی پر کئی ترخیاتی کام انجام پائے ہیں حلقے کے عوام ایک بار پھر احمد بلالہ کو دوبارہ منتخب کرنے کا عظم رکھتے ہیں پھر کی شام احمد بلالہ نے موسیرمباغ ڈیویجن کے سلیم نگر اور فردنگر ہسپٹل کے علاوہ آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی احمد بلالہ نے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی موسیقا 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 کاروان کے ملیسی مدوار کوسر ویدین نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انتخاب مہم استالیا ملیسی مدوار نے گول کنڈا، سادت نگر، سجاد کلونی، ہرقانہ، موتی دروازہ، خازی گلی، تھنلشمی پورا، جنسی بزار، مستعد پورا، سلطان علی باق کے علاوہ کمارواری کے علاقے جات کا تفصیل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی مخام عوام نے ان کا فالحانہ استقبال کرتے ہوئے ان کی گل پوشی کی کوسر ویدین نے مخام عوام سے اپیل کی کہ مجلس کو اوڑ دے کر اس کے امیدوار کو بھاری اکثر سے کامیاب بنائیں اس موقع پر مخام مجلسی کارکن بھی موجود تھے حلق اسمبلی گوشہ محل کے ٹی ایر ایس پارٹی کے مدوار پریم سنگرہ اٹھون نے اپنی پارٹی کے لیڈر کے ٹی ایر اور ٹی سنی واسیادوں کے ساتھ روڈ شو کرتے ہوئے انتخاب مہم حصہ لیا اس موقع پر جمعیرات بزار پرانے پول کے علاوہ دوسرے علاقوں کا آہاتہ کرتے ہوئے مخامی رائے دہندوں سے ملاقات کی گئی ٹی ایر ایس کارکنوں نے ٹی ایر ایس قائدین کا والحانہ استقبال کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی اور پارٹی کے قائدین کی اطاعت میں نارے لگایا گئے کیٹی آر نے میڈا کو بتایا کہ ان کی پارٹی برسر اقدار آنے کے بعد گئی فلاہ سکیموں اور ترقیاتی پروجیس کو انجام دیا ہے جس سے عوام کو کافی رہات ملی ہے خاص اور سے شادی مبارک اور کلیانا لکشمی سکیم کے وجہ سے قریب اور مستقل لڑکیوں کی شادی کے مسائل کافی حد تک حلوے ہیں انہوں نے بتایا کہ کارگزار وزیرالہ نے چوبیس گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بھی بنایا ہے جس سے عوام کو راحت ملی ہے مشیر عباد اسمی حلقے کے کانگریس میدوار انیل کمار یادو نے اپنے حلقے کے امبیٹ کرنگر دومل گڑا کواڈی گولا ڈیویجن میں دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے حق میں اوڈ ڈالنے کی اپیل کی ان کے ساتھ کانگریسی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی سٹی کمیشنر پولیس انجنی کمار نے عوام سے بلا خوف حق کے رائدہ ہی استعمال کرنے کے اپیل کی ہے نیم فوجی دستوں کے اہدداروں اور عملے کے ساتھ منقضہ ورشاب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیشنر پولیس نے بتا کہ انتخابی عمل سے متعلق نیم فوجی دستوں کو ضروری ہدایت دی گئی ہیں انہوں نے بتا کہ جہاں بھی نیم فوجی دستوں کی ضرورت ہوگی وہاں پر انہیں تینات کیا جائے گا کمیشنر پولیس نے عوام سے رائدہ ہی کے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے ایک ایک اوڈ کا استعمال کرنے کے اپیل کی انجنی کمار نے پہلی مرتبہ کے دالنے والے اوٹر سے پیل کی قرائدہ ہی میں بڑھ چل کر حصہ لیں پولیس کی طرح سے عوام کی سلامتی کے لیے ممکنہ انتظامات کیا جا رہے ہیں ای وی ایم کی نگرانی کے لیے بھی دستے تاہنات کیا جا رہے ہیں کلسنپورہ پولیس حدود میں دہرے قتل کی سنگین واردات پیش آئی ہے موہن نامی شخص نے اپنی سونت علیمہ اور بھائی کا گھر میں گھس کر اپنے ساتھی کے ہمرا بے دردی سے قتل کر دیا بتا گیا کہ ورنشوری اور نٹ راج کا قتل ہوا ہے پولیس کے مطابق سندر راج نامی شخص جو نیو سائنگر کلسنپورے کا ساکن ہے اس سے دو بیویاں ہیں جن میں کافی رخابت چلی آ رہی تھی بڑی بیوی کا لڑکا موہن اپنے دوست ناگراج کی ہمرا شام چار بجے اپنی سوتلی ماں کے گھر میں داخل ہوا چاہو اور دیگر محلق ہتھیاروں سے نٹ راج پر پیدر پر حملے کرنا لگا اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا دیکھ کر اس کی ماں ورنشوری درمیان میں آ گئی ہیوانیت کے نشے میں موجود موہن نے اپنی سوتلی ماں کو بھی نہیں بخشا اور اس پر بھی حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا اس دوہرے قتل کے بعد خاتل آرام سے چلتے ہوئے کلسم پورا پولیس ٹیشن پہنچے اور خود کو خانون کے رکھوالوں کے حوالے کر دیا کلسم پورا پولیس نے خاتل اور مختول کے باپ سندر راج کو بھی گرفتار کیا ہے اور اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے دوسری طرف احسار نگر پولیس ٹیشن حدود کے علاقے الارڈی گڑے میں بھی ایک شخص کا قتل کر دیا گیا مختول کی شنا کرشنہ کی حیثت سے کی گئی ہے بتاگاہ کے اتوار اور پیر کی درمیانی شبر آتین بجے خاتل کی عبارتات پیش آئی اتنا ملنے پر پولیس اور کلوس ٹیم نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی علاج کو پوس ماتم کے لیے تواخانہ منتقل کیا نامعلوم حملہ وروں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے پولیس نے مختول کرشنہ کے افراد خاندان سے بھی پوچھتاچ کی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نصرت آتے ہیں عوامی اتحاد کا نیا نام عوامی محاس مشترکہ منشور جاری کو دنرام کنوینر مقرر عوام کے تمام طبخات کے ساتھ انصاف کرنے کا عزمی کانگریس اختدار میں آئے گی تو ریاست برقی بہران سے دوچار ہو جائے گی ایک کروڑ اکر ارازی سراب ٹیارس کے ذریعے ہی ممکن انتقابی مہیم سے کیسی آر کا خطاب صدر مجلس بیرسر اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی انتقابی مہیم جاری تمام حلق جات میں عوام کی مجلس امیدواروں کو زبردست آئی اور کل سمپورے میں ایک شخص نے سوٹے لی ماں اور بھائی کا کیا بے رحمی سے قتل احسار نگر میں بھی نامعلوم افراد کے ہاتھوں ایک شخص ہلار ایک ہی دن تین قتل سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ